ایبسلوٹ ریزننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ریزننٹ پاور والے ٹری کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ لیلو اور آگئی ہوتے ہیں اور لیلو تھوڑا ہیرون پریشان ہوتے ہوئے گیتا ہے ہم یہاں پہ آئیں تو کیا اس کا مطلب تو میس دی چینج ہوتے ہیں یہ بتاتی ہے ہاں واسا میں ڈارک کے رنج ہے وہ اس ریزننٹ پاور کے ٹری کے نیچے ہی ہے اور اس ٹری کا جو فانکشن ہے وہ صرف تمہاری کلٹیویشن میں مدد کرنے کی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایسی بھی پاور ہے جسے گی یہ ڈارک کے رنج کو سپریس کر سکتی ہے اور اسی اس کو سن کے لیلو سو ساہگی میں نے سچ میں بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تاکہ اس کا کچھ ایسا بھی فانکشن ہوگا یہ سچ میں کافی زیادہ امیسنگ ہے تو اس کا ایک اور مطلع یہ ہے کہ ہم ابھی تک ڈارک کے رنج کی اوپر ہی پوری سمیں پریکٹس کرتے رہے ہیں تو اس کا ایک اور مطلع یہ ہے کہ ہولی شٹار کولیج کی جو یہاں پہ ساپنا ہوئی ہے وہ اس لئے یہاں پہ بس ڈارک کے رنج کے ایگزسٹنس کو ہی چھپا کے اسے سپریس کر کے رکھنے کا ہے اور سوی لیلو پوچھتا ہے کہ منٹور کے باقی کی اکیڈمیز بھی اسی طرح کے دارک کے رنج کو سپریس کر کے رکھی ہیں تو ٹیچر زی چین جو یہ کہتی ہے کہ تمہاری ابزرویشن تو واقعی میں کافی شارپ ہے اور تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے کیونکہ ایک لوٹی ہولی شٹار اکیڈمی ہی نہیں ہے جو کی ڈارک کے رنج کو سپریس کرتی ہے بلکہ اکیڈمی الائنس کے انڈر میں جتنی بھی اکیڈمیز آتی ہیں وہ سب ہی یہ کرتی ہیں اور یہ چیز اکیڈمیز کے اسٹیبلیسمنٹ رسپونسبلیٹیز میں سے ایک ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزونینٹ پاور کے اسٹری کے نیچے کافی سارے لوگی گھٹے ہو گئے ہوتے ہیں جہاں پہ سبھی لوگی کافی زیادہ سیریس ہوتے ہیں اور لیلو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سچ میں بالکل بھی ایکسپیک نہیں کیا تھا ہی ون اسٹار اور ٹو اسٹار اکیڈمیز کے جو اسٹورینٹس ہوں گے وہ اتنے زیادہ بے چین ہوں گے لیکن ہمارے بجے تھری اسٹار اور فور اسٹار اکیڈمیز کے سائٹ کا جو ایٹموسفیر وہ کافی زیادہ شانت ہے تو ایسا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کافی سارے اسریک کے مشن سے ہو کے گزر چکے ہیں تو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ منٹلی پرپیئر ہیں اور تبھی سبھی لوگ یہاں پہ روائل پرنسس کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور فائنلی یہاں پہ دو کافی شیننگ فگر سپیر ہو گئی ہوتی ہیں جنہیں دیکھے لیلو بھی حیران ہوتا ہے سوچتا ہے کہ یہ سب سے سٹرونگے سیون سٹار پیلر کا گونگ شینزون ہیں اور پھر لیلو جوتا ہے کہتا ہے کہ منٹر گونگ شینزون اور پرنسس کے علاوہ ایسا دیکھتا ہے کہ اب نے ابھی تک کوئی اور سیون سٹار پیلر کے اسٹوڈینٹ کو نہیں دیکھا ہے تو ٹیچرز زی چین کہتی ہے کہ چندہ مت کرو وہ سبھی ہی آ جائیں گے اور تبھی منگ منگ حیرانہ تو یہ کہتی ہے کہ کیپٹن دیکھو ایک اور سیون سٹار پیلر اپیئر ہو گیا ہے اور وہ جو سینئر سٹر ہے وہ سچ میں ایک کافی بڑی فگر ہیں اور پھر کیا تھا لیلو جو ہوتا ہے اس دور کھڑیوی لڑکی کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کی نصر سب سے پہلے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لڑکی ہوتی یہ چینگ ینگ ہوتی ہے اور یہ واقعی میں کافی خطیر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے دیکھے لیلو بھی سمجھ جاتا ہے کہ آکے کیوں بھائی میں میں اتنی زیادہ انویس ہو رہی تھی اور ٹیچرزی چین جوتی یہ بتاتی ہے کہ اس کا نام یہ چینگ ینگ ہے جو کی لین لنگ ہاؤس سے ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ کئی دفعہ سائٹ جوبز بھی کرتی رہتی ہے تو اس پر لیلو پوچھتا ہے کہ آخر کس طرح کی سائٹ جوبز ہیں وہ تو ٹیچرزی چین بتاتی ہے کہ ایسے سین کرنے کا او مائی گاڈ لیلو کو اس سین کر کافی تگڑا والا جھٹکا لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کی یہ جو سائٹ جوب ہے یہ واقعی میں کافی خطری ہے تو ٹیچرزی چین کہتی ہے کہ تمہیں تو کافی کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ جس حساب کے تمہارے لوہ لین ہاؤس کی سیچویشن ہے تو شاید کوئی نہ کوئی اس کو ہائر کرے گا فیوچر میں تمہیں ماننے کے لیے اور اس سین کر سن کے لیلو کے ہوش اڑ گئے ہوتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ کہہ دو یہ نہیں ہو سکتا ہے ویسے بھی ہم کلاس میٹس ہیں نا اور کلاس میٹ کلاس میٹ ہوتا ہے اور بزنس بزنس تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں کانفلکٹ ہو جبکہ صرف ہم زنفو کو دیکھتے ہیں جو کہ تھوڑا سیریس ہو کے دیکھے جا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی ایسے سین لڑکی کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور اسی اس کو یہ ایسے سین گرل بھی نوٹس کر لیتی ہے اور اسی اس کو دیکھے زنفو چونک جاتا ہے اور تو رنٹی اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے اور یہ لڑکی بھی زیادہ کچھ نہیں کہتی ہے اور تب یہ کچھ جنہیں چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو وانگ چاہو ہے تو اسی اس کو سنتے لے لوگا بے دھیان ان تینوں کے اوپر جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ارے یہ لوگ بھی ہیں تو ٹیچر زی چن بتاتی ہے کہ ہاں یہ باقی کے سیون سٹار پلرز ہیں اور وہ جو ہے وہ وانگ چاہو ہے جو کی وانگ فیملی سے ہے اور یہ جو وانگ فیملی زیہ کنگڈم کے اندر تھری میجر فیملیز میں سے ایک ہے اور یہ جو وانگ چاہو ہے یہ ایٹھ گریڈ گولڈن بیسٹ ریزوننس کو پوزز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس سیون سٹار پلرز کے بیچ میں سب سے سٹرونگ گیسٹ ڈیفینس ہے جبکہ وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ زانگ تائی کیو ہے جس کے فادر جو ہیں وہ زیہ کنگڈم میں تین کاؤنٹیز کے گورنر ہیں اور یہ ایک ایٹھ گریڈ اس نے ایک ریزوننس کو پوزز کرتا ہے اور لیلو اسے دیکھے کہتا ہے کہ یہ تو کافی عجیب سا دیکھتا ہے اور ٹیچرزی چین جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ جو لڑکی ہے اس کا نام کیاو یو ہے اور سبھی سیون سٹار پلرز میں یہ ایک لوتی ہے جس کا سب سے زیادہ اورنری سا بیک گراؤنڈ ہے لیکن پھر بھی یہ ایک ایٹھ گریڈ تھنڈر ریزوننس فیری ٹیمپرامنٹ کو پوزز کرتی ہے جو کہ ایک طریقے سے ایویل کے خلاف کافی اچھا ہدیار ہے اور میں نے سنا ہے کہ یہ نوبلز کے بچوں سے کافی زیادہ گھرنا کرتی ہے اور ان کو نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے کیونکہ نوبلز کے بچے جو ہیں وہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں شوف کرنے کے لیے اور اپنی کمیوں کو چھپاتے ہیں اس لئے تمہارے لئے بہتر یہی ہوا کہ تم کسی بھی حال میں اسے اکساؤ نہیں کیونکہ تم جو ہو ایک ہاؤس لارڈ کے روپ میں تمہارا سوابھاوک روپ سے اس سے سامنا کلیش ہونا تیہ ہے تو اس پر لیلو کہتا ہے کہ کیا آپ کی نظروں میں کیا میں اس سے ایک ایک ہاؤس لارڈ ہوں جو کی اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے دم پر اڑتا ہو تو اس پر زی چین بھی حران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا تم ایسا نہیں ہو تو اس پر لیلو جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ پلیز اتنے بھی زالچوں کی امت اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زونگ ہوتا ہے یہ ایک بندے کے پاس آگے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم ہی آگھی ہو اور جہاں تک کہ تم سی تیان مینگ ہونا جو کی گول فنچ ہاؤس کا ہاؤس لارڈ ہے جو کی حالی میں پرموٹ ہو کے سیون سٹار پلر بنا ہے اور پھر یہ ہیلو کہتا ہے تو تیان مینگ جوتا ہے کہتا ہے کہ ہاں ہاں قریب قریب میں لیٹی ہو گیا تھا جبکہ تیان مینگ کو دیکھے لیلو سو سا ہے کہ چلو کم سے کم مجھے اس سے تو کوئی بیڈ فیلنگ سی نہیں آ رہی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریزونینٹ پاور کے ٹریکی ایک لیف کی اوپر جو فگر ہوتی اس میں سے کافی زیادہ پاور ریلیز ہونے لگی تھی کیونکہ وہ وائز پرنسپل ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آج جس وجہ سے آپ سبھی کو یہاں پہ اکھٹا کیا گیا ہے جانتا ہے کہ آپ سبھی ہی اس بارے میں جانتے ہوں گے اور کافی جلدی پیوریفیکیشن مشن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور اس سال اکیڈمی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس پیوریفیکیشن میں وان ایسٹار اکیڈمی کے وائلٹ وائبرنس ٹیم کو بھی انکلوڈ کیا جائے اور تم میں سے ہر ایک ایک تھری سٹار ٹیم کو فولو کرے گا جس سے کہ اس مشن کو کمپلیٹ کر سکو اور ان ساری چیزوں کو سن کے پرنسز جوتی یہ کہتی ہے کہ ایسا دیکھتا ہے کہ ڈارک ایبرن کے اندر اس باری جو خطرہ ہے وہ پچھلے سال سے کافی زیادہ گھاتک ہے تو شینگ گونگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ڈارک ایبرن کو اپن کر دینا چاہیے جسے کی ساری فورس مل کے پیوریفیکیشن کو انجام دے سکے اور تب ہی وائس پرنسپل کہتی ہے کہ ایس یوزول فرشٹ گروپ جو ہوگا اسے وائلیٹ وائیبرن سے منٹر کے دوارہ لیڈ کیا جائے گا جو کہ انٹر کر کے ہاؤس لوڈ کی مدد کرے گا جبکہ سیکنڈ گروپ جو ہوگا وہ فور اسٹار ٹیمز کا ہوگا جو کی بکھایا کسی بھی پرکار کے خطروں سے نپٹنے کے لئے ذمہ دار ہوگی جبکہ جو ٹو اور تھری اسٹار سے ٹیمز ہیں وہ پیوریفیکیشن ٹاسک سو انجام دیں گی الگ الگ لوکیشنز پہ تو چلو ٹھیک ہے اب ڈارک ایورن کو اپن کیا جائے تو اس کے لئے باقی کے لوگ بھی مان جاتے ہیں اور پھر کیا تھا یہ سب ہی کمبائن لی کافی غدرناک طریقہ سے اپنی ریزوننس فورس سے آسمان میں ایک پورٹل سے اپن کرنے لگتے ہیں اور یہ جو پاور ایک ساتھ ملی تھی یہ سیدھی جا کے ایک گیٹ پر لگتی ہے جو کہ کافی جائنٹ ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے کر کے فائنلی کھلنے لگا تھا اور جیسے جیسے کھل رہا تھا ان سبھی کی سانسے تھمسی رہی ہوتی ہیں اور سبھی لوگ یہ کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارے جو اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ویڈیو چل لگاؤ تو پلیس سینلوکہ سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تینک یو